پارلمان کے پاس قانون سازی اور سپریم کورٹ کے پاس رولز بنانے کے اختیارات برابر ہیں پارلمان کی سادہ قانون سازی سے سپریم کورٹ رولز کو غیر محصر نہیں کیا جا سکتا اپیل اور نظرِ ثانی مترادف نہیں مختلف چیزیں ہیں کیا پارلمان کی طرف سے ہدایت کی جا سکتی ہے کہ نظرِ ثانی کو اپیل جیسا سمجھا جائے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کیجز میں جسیس منیب اختر کا 29 صفات پر مشتمل اضافی نور لکھا مختلف فیصلوں کا جائزہ لینے سے تین اہم نکات سامنے آتے ہیں پہلے نکتے کے مطابق نظرِ ثانی اپیل نہیں ہو سکتی دوسرا نکتہ مقدمات کے حتمی اور تیسرا اہم نکتہ نظرِ ثانی کے محدود ہونے کا ہے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کا سیکشن دو آرٹیکل 185 کے مطابق نہیں اصول ہے کہ عدالت میں پہلے سے تیہ ہو چکا معاملہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا نظرِ ثانی کا دائر اختیار اسی اصول کے ساتھ جڑا ہے ایکٹ کے بعد 184 کے مقدمات کبھی فل کورٹ نہیں سن سکے گا اہم مقدمات میں فل کورٹ کی تشکیل نہ ہونا سپریم کورٹ کے انتہائی اہم اصول کو ختم کرتا ہے چیف جسس کا بنچ کی تشکیل کا اختیار انصاف کی فراہمی کے لیے اہم ہے ایکٹ کا سیکشن دو اور تین ایک سے زائد آئینی اصولوں کے برخلاف ہے